یہ کچھ قطعے ہیں اور ایک ربائی ہے ایک پرانی منقوت کا ایک پہلے بند سنا لے کہ خیبرو خندق بدر یا ہو اہد کا کارزار خیبرو خندق بدر یا ہو اہد کا کارزار مرحبو انتر و حارس یا منافق دس ہزار مرحبو انتر و حارس یا منافق دس ہزار وادی نسرت میں گونجی ہے صدائے بار بار لا خطا اللہ لی لا صحب اللہ ذل فقا لا فتح اللہ سبحان اللہ جو اشدر بڑے بڑے حیدر کا نام سنتے ہی تھرا کے گر اور دست خدا کی ہم سے شجاعت نہ پوچھئے ارشی بلاغتوں کی فساحت نہ پوچھئے دے دیں انگوٹیاں بھی تو آئیت نہ آئے گی اور نازل ہو جس پہ اس کی سخافت نہ پوچھئے سبحان اللہ نازل ہو جس پہ اس کی سخافت نہ پوچھئے اور یہ ایک ربائی کہہ رہے تھے وہ دو کے بجائے دیوڑی ربائی رہ گئی اگر علاقہ تو سنا دے آنسو نہیں غاروں میں بہا کے دیکھو آنسو نہیں غاروں میں بہا کے دیکھو ارے یاروں کو پہاڑی پہ چڑھا کے دیکھو یاروں کو پہاڑی پہ چڑھا کے دیکھو اور ملتا ہے علم ہاتھ بڑھا کے دیکھو ملتا ہے علم ہاتھ بڑھا کے دیکھو اور دشمن کو ذرا تم بھی بھگا کے دیکھو بشمن کو ذرا تم بھی بھگا کے دیکھو اور سمجھا ہے کبھی دست الہی کیا ہے بھئی سمجھا ہے کبھی دست الہی کیا ہے ارے دروازے خیبر کو اٹھا کے دیکھو بھئی سمجھا ہے کبھی دست الہی کیا ہے بھئی سمجھا ہے کبھی دست الہی کیا ہے مرزا صاحب پھر سے پڑھیو بھا 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 آنسو نہیں غاروں میں بھا کے دیکھو ارے یاروں کو پہاڑی پہ چڑھا کے دیکھو اور ملتا ہے عالم ہاتھ بھا کے دیکھو دشمن کو ذرا تم بھی بھگا کے دیکھو سمجھا ہے کبھی دست الہی کیا ہے دروازے خیبر کو اٹھا کے یہ ایک روپائی فرمائش کی ہے اب پھر سے پڑھے دیتے ہیں کہ تصویر رشادت ہے امامت سمجھے تصویر رشادت ہے امامت سمجھے بستر پہ لٹانے کی ضرورت سمجھے بستر پہ لٹانے کی ضرورت سمجھے اور پھر دعوت ایمہ تھا ایران غدیر پھر دعوت ایمہ تھا ایران غدیر کیا اب بھی نہیں کار رشادت سمجھے کار رشادت سمجھے اللہ حافظ